الحمدللہ رب العالمین مجلس سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور آج کی اس مجلس جس میں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ البر فانڈیشن ممبئی جو ایک معروف ادارہ ہے اور یہ ادارہ دینی دعوتی اصلاحی کام کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر رفاہی اور سوشل ورک کو بھی انجام دیتا ہے اس کے کئی شعبے جات ہیں اور الحمدللہ کئی سالوں سے یہ ادارہ مختلف شعبوں کے اندر کام کر رہا ہے آج یہاں پر ہم اور آپ جس مناسبت سے جمع ہوئے ہیں یہاں لیگل ایڈ کلینک کا خاص جو پروگرام ممبرہ کے اندر شروع ہو رہا ہے آج یہاں پر اس کا افتتاحی پروگرام رکھا گیا ہے یہ شعبہ پہلے سے ہی البل فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی مجگاؤں میں اس کے ہڈ آفیس پر قائم تھا اور الحمدللہ بھی قائم ہے جہاں مستقل طور پر یہ کام انجام پا رہا ہے اور اسی شعبے کے تحت ممبرہ جیسے حساس علاقے میں بھی اس کے ذمہ داروں نے اس کی ضرورت کا حساس کیا اور یہاں بھی اس شعبے کو قائم کیا جا رہا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارکو تعالی نے ہمیں اپنے دین اپنے مذہب اپنے عقیدے اور مسلک کی حفاظت کے ساتھ اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ انسانیت کی خیرخواہی اور اس کی بھلائی کے لیے بھی کام کیا جائے سماج اور معاشرہ میں ہر شخص اور ہر فرد کے کام آیا جائے اللہ اور اس کے رسول نے دین اسلام کے اندر شوشل ورک کو ایک بڑا مقام دیا ہے بلکہ بہت سارے مقامات پر ہماری دینی عبادات کے ساتھ اسے جوڑ کر بیان کیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک عبادت کا پہلو ہے کہ ایک مسلمان دوسرے سماج اور معاشرہ میں رہنے والے بسنے والے انسانوں اور لوگوں کے کام آئے اسی لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بیان فرمائی ارحمو من فی الارض ارحمو من فی السما اہل زمین پر زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو رحمو شفقت کا معاملہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرے گا اسی حیثیت سے ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسَّائِ عَلَى الْعَرْمَلَهُ وَالْمِسْكِينَ قَلْ مُجَاهِدْ فِي سَبِينِ اللَّهِ ایک ایسا آدمی جو یتیموں مسکینوں بیواؤں غریبوں کے ایک کام آتا ہے ان کے لئے کوشش کرتا ہے ان کی ضرورتیں حاجتیں اس کی تکمیل کے لئے تگودوں کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ کی نظر میں اس کے رسول کی نظر میں دین کا ایک مجاہد ہے دین کا ایک سپاہی کہلاتا ہے تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ شوشل ورک کو اسلام نے بڑی اہمیت دیا ہے اور آج ہم مسلمانوں کو اس میدان میں برچا کر کے حصہ لینا چاہیے اسی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ البر فاؤنڈیشن الحمدللہ یہ ادارہ کئی سالوں سے اس میدان میں کام کر رہا ہے یہ جہاں ایک دعوتی اصلاحی ادارہ ہے وہی پر اسلام سے متعلق برادران وطن میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور آج کے حالات اور سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے برادران وطن مختلف طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں ہمارے اسلام کے تئیں مسلمانوں کے تئیں ہمارے رسول کے تئیں قرآن کے تئیں یا اسی طریقے سے اور دیگر تعلقات سے وہ کئی طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں الحمدللہ البر فاؤنڈیشن بڑے پیمانے پر ایسے دفاعی لٹریچر کوشائے کرتا ہے قرآن کریم کو تقریباً بارہ زبانوں میں جو ہے یہاں سے شائع کیا جاتا ہے خریدا جاتا ہے اور برادران وطن کے اندر اسے گفت کیا جاتا ہے جو ہے اس مقصد کے تحت تاکہ وہ لوگ جو سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں جس کردار کو اس سے ہٹ کر کے قرآن کریم کو خود پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسانیت کے لئے کیا پیغام دیا ہے اسی طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ادارے کے ذریعہ سے موقع با موقع بڑے پیمانے پر راشن کا تقسیم کیا جاتا ہے غربہ مساکین کے اندر ان کے ضرورتوں کے تحت بہت سارے گھروں کی کفالت کے لئے راشن کی تقسیم کی جاتی ہے ایسے ہی تھنڈی کے موسم میں بہت سارے ایسے غربہ و مساکین سڑکوں پر چوراہوں پر کنارے پڑے ہوتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے ان کے لئے بڑے پیمانے پر کمبل وغیرہ کی تقسیم کا بھی کام کیا جاتا ہے ایسے ہی اس شعبے کے دریعہ سے جو ہے تعلیمی رفاہی سلسلے میں بہت سارے کام اور بھی انجام دیے جاتے ہیں ہم اور آپ یہاں پر جو آج جس مقصد سے جمع ہوئے ہیں یہ پروجیکٹ آزاد جو اس ادارے کا ایک مستقل شعبہ ہے اور اس شعبے کے تحت الحمدللہ اب تک دھائی سو سے زائد افراد کو جیلوں سے رہا کر آیا جا چکا ہے اصل میں اس پروجیکٹ کے ذریعہ سے ایسے لوگ جو سماج اور معاشرہ میں کسی وجہ سے فس جاتے ہیں یا فساد دیے جاتے ہیں یا دھوکہ اور فریب کا شکار ہو جاتے ہیں یا بہت سارے ایسے لوگ اس قسم کی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک فیملی ہوتی ہے ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جب ایک آدمی کسی کرائم کی بنیاد پر کسی چھوٹے موٹے جرم کی بنیاد پر جب جیل میں چلا جاتا ہے تو اس کی پوری فیملی تباہی کے دہانے پر لگ جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر الحمدللہ اس ادارے کے ذمہ داروں نے کئی سالوں سے اس کام کو شروع کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا بعض دفعہ بل ہو جاتا ہے ان کے پاس دس بیس ہزار نہیں ہوتے کہ وہ اس کو پیہ کر کے وہاں سے آزاد ہو سکے بہت سارے لوگوں کے اوپر بہت سارے غلط قسم کے الزامات ہوتے ہیں صحیح وکیل نہ کر پانے کی وجہ سے وہ برسہ برس اسی کے اندر فسر رہ جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کے لیے اس ادارے نے الحمدللہ ہمارے عمران بھائی جو اس ادارے کے جو ہے مینٹرسٹی ہے ان کی کوششوں سے الحمدللہ اب تک تقریباً ڈھائی سو افراد کو اس پروجیکٹ کے ذریعہ سے آزاد کرائے جا چکا ہے اور ہم ان کو آزاد کرا کر کیوں ہی نہیں چھوڑتے بلکہ اگر کچھ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ سماجی طور پر اقتصادی پریشانیوں کے اندر ہوتے ہیں بہت سے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ پورا ہلپ اور پورا تعاون کیا جاتا ہے اور ادارے کی طرف سے ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حیثیت سے کوئی کام اور کوئی اس طرح کی چیزوں پر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے جو ہے فری لیگل ایڈ کلینک یعنی اس کلینک کے ذریعہ سے جو ہے بہت سارے ایسے لوگ جو آج سماج اور معاشرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں پرابلمز ہوتے ہیں مثلا کہیں میراس کا جھگڑا ہے کہیں آپس میں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے کہیں طلاق خلا اور دیگر مسائل ہیں اس میں ایک آدمی صحیح مشورہ اور صحیح چیزیں لینے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی جگہ کوئی سا ذریعہ نہیں ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ جذباتی انداز میں ایک دوسرے سے علچتے ہیں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان مسائل کے اصلاح کے لیے جس کی بنیاد پر اسے دارے نے کوشش کیا ہے کہ ہمارے وقلہ کی ایک پینل پوری ٹیم جو ہے الحمدللہ جو ہے اس کے ذریعہ سے اس البر فانڈیشن کی آپس پر جو ہے بیٹھتی ہے وہاں سے سماج اور معاشرہ کے اندر ایسے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں تو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ان وکیلوں سے آ کر کے صحیح مشورہ صحیح گائیڈنس اور ایسی چیزوں کو لے کر کے حکمت عملی کے ساتھ اس کو حل کرتے ہیں بہت سارے مسائل الحمدللہ اس کے ذریعہ سے ہماری آفیسوں پر ہی حل ہو جاتا ہے ان کو کوٹ کچھری اور دیگر چیزوں میں فصلے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے لیکن اگر ناگزیر صورت میں بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں انسان صبر نہیں کر پاتا اور جذباتی انداز میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے بڑا نازک موڑ ہوتا ہے ایسے موقع پر انسی ڈالنا ایف آئی آر کرنا وکیلوں کا انتخاب کرنا صحیح معنوں میں اس میٹر اور اس کیس کی حیثیت کو سمجھنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے اور آج کے سماج اور معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی معمولی کیس کے اندر فصل جاتا ہے تو وکیلوں کی فیس اور اس طریقے سے جو سماجی معاملہ ہے اس میں آدمی فستہ ہی چلا جاتا ہے اب اس آدمی کی اگر طاقت نہیں ہوتی تو بہت سارے مشکلات اور مسائب سے دو جار ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ادارے نے فری لیگل ایڈ کا یہ کلینک قائم کر کے عام مسلمان عام سماج کے ہر طبقہ کے لیے کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو وہ رابطہ کرتا ہے اس کے کیس کی نویت کو ادارے کی طرف سے دیکھا جاتا ہے اگر وہ کسی بہت بڑے ایسے کیمنل کیس کے اندر ہیں تو ادارہ اس چیز کو نہیں لیتا لیکن جو عام چیزوں کے اندر لوگ فز جاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہے لے کر کے اور اس طریقے سے ان کی صلوح مسالحت اور ان کے لیے اس طریقے سے کام کیا جاتا ہے الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے اس طرح سے کام کر رہا ہے اور کئی سالوں سے الحمدللہ اس میدان میں لگا ہوا ہے اس کی ایک پوری ٹیم ہے اور اس ٹیم کے ساتھ جو ہے یہ ادارہ کام کر رہا ہے ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر نوجوان نشا کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور اسی کی بنیاد پر نشا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بہت سارے کرائم اور بہت سارے جرائم کا وہ ارتکاب بھی کرتے ہیں اس نشے کی تکمیل کے لیے جس کی بنیاد پر نوجوانوں میں خصوصی طور سے بیداری لانے کے لیے ادارہ کے ایسے پروگرام ہوتے ہیں لا آورنیس پروگرام جو کالیجوں کے اندر ایسے بہت سارے محلات اور علاقوں کے اندر اس طرح کے پروگرام کا انعخاد کر کے لوگوں کے اندر بیداری لانے کی کوشش کی جاتی ہے اور خصوصی طور سے انہیں ان سارے مراحل میں آگاہی دی جاتی ہے اور ان کو اس طرح سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے خود اپنے آپ کو بچا سکیں اپنے سماج اور معاشرہ میں اپنی فیملی میں جہاں وہ رہتے ہیں اگر کوئی موقع ایسا آ جائے تو وہ خود بخود ایسی قانونی رہنمائی کسی کو دے سکے تاکہ وہ قانون کی بنیادی جانکاری اور بنیادی چیزوں کو حاصل کر سکے تو اس طریقے سے یہ ادارہ الحمدللہ کام انجام دے رہا ہے اور الحمدللہ اب تک بہت سارے لوگ جو ہے اس ادارے سے فائدہ ہوتا چکے ہیں لیگل ایڈ کلینک جو بمبئی کے اندر قائم ہے اس سے اب تک تقریباً پانچ سو سے زائد افراد اس کلینک کے آفس میں آ کر کے جو ہے اس سے اپنے مسائل اپنے جو ہے معاملات کو انہوں نے حل کیا ہے اور اس میں ادارے کی طرف سے وکیل کی فراہمی موقع آنے پر ان کے کوئی ضروریات ہوتے ہیں اس کی فراہمی اور اس طریقے سے جو ہے الحمدللہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے تو ادارے کا یہ مختصر سا سرسری تعاروح تھا میں ایک بار پھر اپنے تمام مہمانوں کا اور اپنے تمام یہاں پر شورکائے کرام کا خواتین و حضرات کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے سماج اور معاشرہ کے اس طرح کے امور اور اس طرح کے کام میں شانہ بشانہ ادارے کا ساتھ دیں اور اس طریقے سے منجل کر کے باہمی تعاون کے ساتھ اس طرح کے سماجی کام اور سوشل ورک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہماری خدمات کو قبول فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ